دیکھیں یہ منتیں جو مانی جاتی ہیں یہ دو قشم کی ہیں ایک منت شریح اور ایک منت عرفی ہوتی شریح منت تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی عبادت کی منت مانیں جو فرض عبادتوں کی طرح ہو جیسے نماز ہے نفل نماز روزہ نفلی روزہ نفلی حج نفلی عمرہ یہ منت ہے تو اس طرح کی منتیں اگر پوری ہو جائیں تو ان کو ادا کرنا شریح طور پر بھی واجب ہو جاتا ہے دوسری وہ منتیں ہوتی ہیں جو شریح طور پر فرضوں کی طرح عبادت تو نہیں ہیں لیکن جائز ہیں نجائز نہیں ہے جیسے کسی بزرگ کے مزار کے حاضری کی منت ہے وہاں ان کے سال سواب کی منت مان لینا ہے دگر اور نیک کاموں کی کوئی خیرات لنگر کی منت ہے یہ بھی جائز ہیں اور انہیں پورا ہونے کے بعد بھی ادا کرنا چاہیے اس کی بھی برکات ہیں جیسے کہ یہ پوچھا گیا ہے وہ خواجہ صاحب کے نام کی دیکھ کی منت مانتے ہیں اب میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ گھوم جاتی ہے جس کی منت پوری ہونے ہوتی ہے تو پھر اس کی منت پوری ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی وہی دیکھ پکا کے تو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اس میں کوئی ایسی غیر شریح بات نہیں ہے اور گھوم جانا اس کا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس طرح پوچھ رہا ہے تو بھئی یہ کر کے دیکھ لو میرے کو تو پتہ نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے سنا بہت ہے اور ناممکن نہیں ہے ممکن ہے یہ استخاروں میں مختلف طریقوں میں جو اشارات ملتے ہیں تو یہ بھی کوئی اشارہ بزرگوں کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے ان کی قرامت ہو ناممکن نہیں ہے ممکن ہے یہ اور یہ جائز ہے کوئی اس میں نجائز بات نہیں پائی جاری جہاں تک کسی کو یہ جو سجو ہے کہ وہ کیسے گھوم جاتی ہے اور کیا تو بھئی تھوڑا تھا خرچہ کرو دیکھ پکا کے دیکھ لو تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا لیکن میں تو الحمدللہ مانتا ہوں اور آپ کو بھی ماننا چاہیے کہ ایسا ممکن ہے مذرگوں کی قرامات ہیں اور قرامات ہوتی وہی چیزیں ہیں جو انسانی اقل سے ماورا ہو کیونکہ اقل کے مطابق اگر کوئی کر سکتا ہو تو ہر بندہ کر لیتا تو اقل سے ماورا قوت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے مذرگوں کا ایسا تصرف ہوتا ہے ایسا ممکن ہے آپ تو دیکھ بے کہہ رہے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید اگر سویا ہوا ہو اور میرا مرید سچا ہو تو اس کا سطر ننگا ہو جائے سوتے میں کپڑا اس کا ہٹ جائے کوئی جسم ننگا ہو جائے جو جسم چھپانا فرض ہے تو میں تو اس کے اس سطر کو چھپا دیتا ہوں میرے کسی مرید پر شیر حملہ آور ہو اور وہ مجھے یاد کرے تو میں اس کے اور شیر کے درمیان ہائل ہو جاتا ہوں اولیاء اللہ کے تصرفات بہت بڑی باتیں ہیں اب یہ تو جائل ہو گئے جو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے فلاں موقع پر تو یہ ہو گیا تھا ایسا کیوں ہو گیا تھا استغفراللہ ان کو شاید یاد نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اصحابِ کاف کے واقعات بیان کی ہیں اور وہ سوئے ہوئے تھے جاگنی رہی تھے وہ اور نیند موت ہی ہے اس حالت میں ان کی کرامہ ظاہر ہوئی فرشتوں نے کروٹیں بدلی سورت کا نظام بدل گیا اللہ اپنے پیاروں کے لئے کیا کچھ کر دیتا ہے وہ اس کے پیارے تب بھی ہوتے ہیں جب دنیا میں حیات ہوں اس وقت بھی ہوتے ہیں جب وہ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں ان کے پیار میں فرق نہیں آتا ہے کیونکہ اولیاء اللہ کا ایک ایسا محقم ہے جس میں ریٹائرمنٹ نہیں ہیں وہ صدا دیوٹی پہ ہیں اللہ تعالی سمجھنے کی